موسکر دوستو آج ہم سکھیں گے کہ ہم مولی کے پتوں کا بھجیہ کیسے بناتے ہیں اور ساتھ ہم مولی کا تو دوستو اس ویڈیو کو سوی دھیان سے دیکھیں اور لارس تک دیکھیں جسے آپ کو بنانے بھی آ جائے اور صحیح طریقے سے آپ نے سننا ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے تو اس سے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم چھیلیں گے مولی جو ہم نے چھیلنی ہے مولی کو چھیل لیتے ہیں اس کو ایسے چھیلتے ہیں موسیقی تو دوستو اگر آپ کی مولی کے اوپر مٹی لگیا تو مٹی کو آپ نے کیا کرنے پہلے دھو لینا مولی کو اگر مٹی نہیں ہے تو آپ چھیل سکتے ہیں مٹی سے پہلے جو ہوتا ہے ہمیں اس کو دھونا اچھا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کارتے ہیں تو اس کی جو مٹی ہے آپ کے مولی کے اندر نہیں ملتی ہے کیونکہ نہیں تو پھر آپ کے کھاتے ٹیم وہ مٹی آپ کے موں آئے گی تو دوستو آج آپ سیکھ رہے ہیں کہ ہم مولی کا بھجییاں کیسے بناتے ہیں تو دوستو مولی کو سلاد میں کھانا بہت جروری ہوتا ہے کیونکہ مولی جو ہوتی ہے ہمارے شریر کی آئرین کو آئرین کی کمی کو ختم کرتی ہے تو اس لئے پیاج کے ساتھ آپ مولی جرور کھائیں اور ساتھ میں جو بڑی سے بڑی کھانسی ہوتی ہے وہ مولی ہماری دور کر دیتی ہے جی لوگوں کھانسی ہے وہ مولی کی جڑ کھائیں اس سے ان کی کھانسی دور ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تو ہم نے اب اس کو کٹنا ہے تو صحیح طریقے سے کٹنا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے سے پیس کرنے ہوتے ہیں یا تو آپ ایسے کٹ سکتے ہیں یا تو اس کو سینٹر سے کٹ کر ایسے کر سکتے ہیں تو دوستو جن لوگوں کو اگر پاد کم آتے ہیں وہ مولی کا سیون کرے گئے مولی کا سیون کرنے سے پاد وہ زیادہ آتے ہیں تو ان کی پاد کس مستہ بھی دور ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جو گھاس ہوتا ہے جو اس کا پتی ہے اس کو پتیوں کو اپنی پھینکنے نہیں ہے کیونکہ ان پتیوں کو اگر آپ ساتھ میں بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے ہم سلاد کے لئے رکھ لیتے ہیں اور باقی ہم ڈال دیتے ہیں اب یہ مولی کی پتیاں ہیں تو ان پتیوں کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے یہ آگے سے خراب ہو رہی ہیں پک رہی ہیں تو ان کو ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں تو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا یہ اس کی بیسٹ ہے تو ہم نے یہ جو سافہ میں لگ رہا ہے کہ جو کاٹنے والی ہیں جو گل جائیں گے تو ان کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو دوستو مولی کے جو پرانٹھے ہوتے ہیں بہت سواد ہوتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ لوگ نے مولی کے پکوڑے کھائے ہیں مولی کے پتوں کے پکوڑے ہوتے ہیں بڑے سواد ہوتے ہیں وہ بھی بنائیں بیسٹ میں ڈال کر تو بہت اچھا ہوتا ہے تو دوستو جندگی میں آپ کا جو من کرتا ہے وہ کچھ بھی بنا سکتے ہو یہ ہری سوزی ہوتی ہے کبھی نقصان دی نہیں ہوتی ہے تو آپ کا جیسے دل کرتا ہے بیسے بنا سکتے ہو مولی کے پتے وہ ہی ڈالیں جو ہرے ہوں یہ نا قرارے پتے ہیں جو پتے پکے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کے موں میں آتے ہیں بار بار اور پتے جو ہیں چھوٹے چھوٹے کرنے ہیں اب چاہو تو ساتھ میں آلو بھی ڈال سکتے ہیں آلو بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بھجیہ بنانے کے کام میں آتا ہے تو اس سے کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو دوستو ساتھ میں آپ آلو بھی ڈال سکتے ہیں آلو اور مولی کے پتوں کا بھجیہ کیسے بناتے ہیں اس ویڈیوز ہم آپ سیکھ رہے ہیں تو دوستو اس کے لیے اپنے آلو کے اگندر مٹی لگی گئے تو مٹی کو اپنے پہلے اس کو دھو لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چھیلنا ہے اس کے اوپر کا شلکہ نکالنا ہے پھر اس کو کاٹنا ہے اب اس کو میں نے چھیل لیا تو اس کو آپ کاٹنا ہے کیونکہ آلو جو ہوتا ہے ہمارا بھجیہ بنانے میں بہت مددگار ہے تو اس لیے میں نے ایک آلو اس میں ڈال دیا جس سے بھجیہ بن جائے اس کے بعد اس کو جو دھونا ہے اچھی طرح سے دھونا ہے کہ اس کے اندر مٹی نہ رہ جائے تو ہم نے ٹیسٹ کے حساب سے آلو ڈال لیا اس میں تو دوستو ساتھ میں ہم نے پیاج اور مرچے ڈال لیا پیاج اور مرچے ہم نے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں کاٹتے ہیں اب ہم نے اس کو دھونا ہے اور اس کو تڑکہ لگانا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے مولی کو دھویا ہے اس کے بعد اس کا چھلکہ اتارا ہے اس کے بعد اس کو کاٹا ہے اور پھر ہم نے آلو کو دھویا آلو ڈالا ہے اس میں ایک ہی آلو آلو زیادہ نہیں ڈالتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے تو اب ہم اس کو تڑکا ماریں گے تو دوستو اب اس کو دھوتے ہیں پہلے پھر اس کو تڑکا مارتے ہیں تو دوستو اس کو اب ہم نے دھونے ہے اس میں پانی ڈالنا ہے تو ہم نے اس میں پانی ڈال دیا اس کو اچھی طرح سے ساف کرنا ہے بلکل ساف کرنا ہے جسے اس کا جو کچرائے کو مٹی ہوتی ہے ابھی میچے بیٹھ لیا تو اس کے لئے ہم نے ایک بڑھتا نہیں لگا لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے پانی ڈال لیا ہے ایک تو اس کے لئے ہم نے پانی ڈال لیا ہے تو دوستو ہم گیس کو جلا لیتے ہیں اور کڑائی کو گرم کر لیتے ہیں تو دوستو ہماری جو کڑائی کو گرم کرنا ہے تو دوستو ہماری جو کڑائی کو گرم کرنا ہے جب تک تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے دھنیا ڈال لیا ہے دھنیا کو تھوڑا پیس لینا ہے چکلے سے پھر اس کو اس میں ڈال دو تو دوستو آپ جو دھنیا ہمارا پک گیا ہے اس کے بعد ہم نے ڈال لیا ہے ایک کالی مرچے کالی مرچ کے تین چار دانیں اب ڈال لیں اور ساتھ میں اب ٹیسٹ کے حساب سے اس میں جیرہ ڈال سکتے ہیں جیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ہم نے نمک بھی ڈالنا ہے پر نمک بھی ڈال گئے ہم نے ٹیسٹ کے حساب سے پھر حلدی ڈالنی ہے وہ بھی ٹیسٹ کے حساب سے اور اور پھر کہوں گیا ہے آپ guys نے ڈال دادیا vaisل بく پھر دیا اڈال اگر ہم ٹیسٹ کے حسابے پھر چون ڈو نڈال اڈال اگر آپ کے پھر چاہتا ہے دوستو میں ہری مرچ کرتا ہوں تو میں اس لئے ہری مرچ پر ڈالتا ہوں ہری مرچ زیادہ ڈالتا ہوں اور سوکھی بالکل نہیں ڈالتا ہوں ہمارا مسالہ پاک گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مولی اور ساتھ میں اس کا جو ہم نے بنایا بھوجیاں بنایا تو ہم نے اس کو ٹھوڑیا ہے اچھی سارا سن چھوڑ دینا ہے پھٹ آگا کچھ اس کی بری سے ٹھوڑیا ہے جو دوسٹو یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کے بعد اس کے لئے کچھ پورا میرانے کچھ پورا مل گیا ہے شاکست بچکی جو آپ نے ڈالیا تو دیکھ رہنے کی اس کا رنگ پیدا ہو رہا ہے تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیا میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیا میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیا ہوں تھوڑا سا دھنیا جیرہ ساتھ میں آپ ہاری ملچیا لال ملچیا ڈال کرتے ہیں تو آج آپ لوگوں نے سکھا کہ ہم کیسے مولی کا اور مولی کے پتوں کا بھولیا بناتے ہیں تو دوستے اس کے بعد ہم نے اچھوڑ دھکن دے رہا ہوں تو دوستے اس کے بعد ہم نے اچھوڑ دیکھوڑا اس کو ٹیسٹ کرتے رہنا ہے کہ اس میں کوئی نیچے نہ لگتے ہیں اس کو جب یہ پک جائے تو اس کو اتا رہنا ہے تو دوستے آج آپ لوگوں نے سکھا کہ کیسے ہم مولی اور مولی کے پتوں کا بھوجیا بناتے ہیں تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جا سے زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ دوستو اگر یہ آپ چیز نیچرل چیزیں کھاتے ہیں تو ہمیشہ فٹ رہیں گے کبھی آپ کو کوئی پرولم نہیں ہوگی تو دوستو جاہین جاہبارت تو دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی بنائی تھی اس کی سوجی حالو مولی اور مولی کے پتوں کا بھوجیا تو دوستو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہماری سوجی بن کر تیار ہے روٹی بن کر تیار ہے ساتھ میں چار اور ساتھ میں لسی مل جائے تو اس کا کھانے کا جو مجھ ہے بہت جابدست ہوتا ہے تو دوستو آج آپ لوگوں نے سکھا کیسے ہم مولی اور مولی کے پتوں کا بھوجیا بناتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیس اس ویڈیو کو جرور لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہین جائے بارت